خودکش بمبار نے بارود سے بھری گاڑی پولیس ٹرک سے ٹکرا دی چھے اہلکاروں سمیت سات افراد شہید دھماکے میں سو کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا ایک مشتبہ شک گرفتا کوئٹا کے کمرانی روڈ پر فارنگ سے سیڈیڈی کا سب انسپیکٹر عبدالسلام جان بہاق ڈرائی اسماعیل خان میں سکیرٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکہ دو اہلکار شہید سانہے کارساز کو دس برس بھی کہے عاطفہ بھٹو اور بختاور بھٹو کی یادگار شہدہ پر حاضری کھول بھی چڑھائے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کارکنوں کے نارے لارکانہ میں شہدہ کی قبروں پر بھی فاتحہ نہیں اس حق دار کی احتساب عدالت میں چھٹی پیشی نیپ پروسیکیوٹر کی وزیر خزانہ کو جیل بھیجنے کی استعدام مسترد سماس تئی سکتوبر تک ملتا دی سپریم کورٹ میں جانگیر ترین اہلی کیس کی سماعت عمران خان اور جانگیر ترین کے کیسز کا فیصلہ اکٹھا کریں گے چیف جسٹس کے ریمارک لگتا ہے عمران خان عدالت سے چاند مانگ رہے ہیں اکرم شیخ کے دلائل انسائیڈ ٹریننگ سے کسی کا نقصان نہیں ہوا جانگیر ترین کے وکیل کے دلائل سیاسی و رفکری قیادت کا معیشت سمیت اہم امور پر یقصہ موقع پر استفاق غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے مشابرتی عمل آگے بڑھانے کا فیصلہ عامی چیف کو وزیراعظم آفیس میں معاشی صورتحال پر بریفنگ وزیرا داخلہ ایسن اقبال نے اپنے بیان کی بھی وضاحت کی پنجاب حکومت نے تمام قسم کی بھرتیوں پر پابندی ختم کر دی محکمہ خلطانہ نے تمام محکموں کو پابندی اٹھانے کا نوریفیکیشن جاری کر دیا پندیل بلوچ قتل کیس میں مفتی عبدالقوی کی زمانت خارج مفتی عبدالقوی فیصلے سے پہلے ہی عدالت سے فراد پولیس کا گرفتاری کے لیے مدرسے پر چھاپا پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی کاروائی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے پر پچیس بھارتی ماہگیر گرفتار اور چیئرمن پی سی بی نظم سیٹھی کہتے ہیں پی اے سل سری کے چار میچز کراچی میں ہوں گے وزیراعظم سن سے ملاقات اچھی رہی مراد علی شاہ نے ہر طرح کتام ان کی اقین دہان مراد علی شاہ